صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی و علیکم اسلام سب کی خدم میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک میں کچھ یہاں پہ چینلز کھل گئے ہیں وہاں پہ ایک اہل سنت والجماعت کے کفی لیڈر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک شیعہ ذرات بھی تھے میں نے ان سے یہ سوال کیا انہوں نے دراصل سوال کرنے سے پہلے یہ کلیم کیا کہ جو تہتر فلکم والی حدیث ہے پہلے تو مانتے نہیں تھے پھر میں نے جب ان کو حوالہ دیا ترمزی اور ابن ماجہ کا پھر وہ مان گئے انہوں نے کہا کہ یہ جو تہترمی جماعت ہے وہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت جماعت احمدیہ نہیں ہے میں نے پھر ان کو صرف اتنا ہی عرض کیا میں نے کہا اگر آپ وہ جماعت ہیں تو حدیث پوری جو ہے اس کے مطابق آپ سے تو وہی سلوک ہونا چاہیے جسا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا تو میں بزارش کروں گا آپ پینل سے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریف فرما دیں اور ایک سوال اور ہے جی ٹھیک ایک سوال لے کے چلیں گے دوبارہ انشاءاللہ دوسرے سوال پر بھی بات کر لیں گے نصیر انجم صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جو تہتر فرکم والی جو حدیث ہے اس میں کیسے فیصلہ ہوگا کہ وہ جماعت کونسی جماعت ہے جو ہمارے کالر ہیں انہوں نے ایک حد تک دیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں ما آنا علیہ وآسحابی کہ وہ جو ناجی فرقہ ہے اس کی شناخت یہ ہوگی کہ میں اور میرے صحابہ کے طریق پر وہ گامزن ہوں گے تو اب یہ فیصلہ تو بڑا آسان ہے پاکستان کے احمدیوں کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا گیا ہے اس نے یہ بات دوڑ دو چار کی طرح ثابت کر دی ہے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ وہی سارا کچھ کیا گیا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اصحاب کے ساتھ مکہ والوں نے کیا تھا ازانیں بند کی گئیں وہاں یہاں بھی ازانیں بند کی گئیں مسلمان کہنا جرم قرار دیا گیا یہاں بھی ہمیں مسلمان کہنا جرم قرار دیا گیا اور ان کا بائیکارٹ کیا گیا سوشل تین سال تک شہب ابھی طالب میں ان کو رہنا پڑا جماعت احمدیہ کا سوشل بائیکارٹ کیا گیا چوہتر میں کئی دفعہ تو اسلام کے نام پر ماریں کھاتے تھے شہید ہوتے تھے جانیں قربان کرتے تھے آج احمدیت کے نام پر جماعت احمدیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے قتل و غارت کا بزار گرم کیا جاتا ہے اور یہ ساری قربانیاں ہیں جو جماعت احمدیہ دے رہی ہے تو بات تو نکھر کے سامنے آگئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جو چوہتر کی اسمبلی کا فیصلہ بہت اس کا شور ہے پاکستان میں آج کل جوٹتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہو گیا مان لینا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک نشان ظاہر ہوا ہے اور اس حدیث کے حوالے سے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہتر فرقوں کو ایک طرف رکھا ہے اور ایک فرقے کا ذکر الگ فرمایا ہے تو بہتر جہاں اکٹھے ہو کے ایک کو علیدہ کریں گے وہی ناجی فرقہ ہوگا تو جب چوہتر کی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا تو اسلام کے تمام فرقے وہ اکٹھے ہو گئے اس بات پر کہ جماعت احمدیہ غیر مسلم ہیں اب فیصلہ ناظرین نے کرنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے یہ فیصلہ فرما گئے تھے کہ جب ایسا موقع آئے کہ بہتر ایک طرف اور ایک ایک طرف کر دیا جائے تو بہتر جو ہیں وہ ناری ہوں گے وہ غلطی پر ہوں گے اور جس کو الگ تھلک کیا جائے گا وہ ناجی فرقہ ہوگا بلکل ٹھیک اور چوہتر کی اسمبلی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بہتر ٹھیک ہیں اور جس فرقے کو ہم نے الگ کیا ہے یہ غلط ہے تو اب کس کا فیصلہ ماننا ہے متضاد فیصلہ ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کرتی ہے اور جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک ٹھوس نشان ہے جو ظاہر ہوا ہے اور نوائے وقت کی وہ سرخی میرے ذہن میں آتی ہے کہ بہتر فرقوں کے علماء کا متفقہ فیصلہ احمدی بلکہ قادیانی وہ کہتے ہیں غیر مسلم ہے تو یہ اخبار موجود ہیں تو فیصلہ انہوں نے یہ کیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نقید ہے تو اب ان پر ہے جو ماننا ہے حضور علیہ السلام کا فیصلہ ماننا ہے یا اسمبلی کا فیصلہ بلکہ ٹھیک شکریہ مجید صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر بات یہ ہے کہ عجیب بات ہے بس محبت کے دعوے تو بہت ہیں حضور کی باتوں کا عرفان لوگوں کو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جو اپنے وقت میں پوری نہ ہوئی ہو اور جس کو سمجھنے میں کوئی دکت پیش آسکتی ہو اب ہم تو سنتے آ رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ بات تو آج کل کی نہیں ہے یہ جو انہوں نے بات کیا ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم وہ فرقہ ہیں اہل سنت والے کہتے ہیں ہم ہیں وہاں بھی کہتے ہیں ہم ہیں دوسرے کہتے ہیں ہمارے ایک نے ہارے ایک نداوہ کیا لیکن یہ جو چوتر کی اسمبلی تھی اس نے تو رسول اب یہ اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ہے کہ وہ ایک کون ہے دیکھو ایک کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا بہتر سفہ رہا ہے اس کے خلاف تو حضور کی بات تو اسمبلی نے پوری کر دی ہے اب تو ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حضور کا فتوہ موجود ہے بہت بہت شکریہ جزا کرنا